نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے ویجیان کی نظر سے دیکھے تو آج کی تاریخ بیادی خاص ہے بھارت میں آج کارتک پورنیوہ منائی جا رہی ہے وہیں یہ موقع دنیا بھر کے ویجیانیکوں کے لیے دللب سنیوگ ہے ایک طرف آج کارتک پورنیوہ پر چاند پورا دکھائی دے گا تو وہیں دوسری طرف چند گرہن بھی ہوگا حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے تین دن سے یعنی شنیوار سے چاند پورا دکھ رہا ہے اور آج چند گرہن دنیا کے الگ الگ کونوں سے الگ الگ سمیہ پر تین بار دیکھا جا سکے گا آئیے جانتے ہیں پرکروتی کے اس عدود نظارے کو امریکی انترکش ایجنسی ناسا کے مطابق آج یعنی کی تیس نومبر کو پورن چاند دکھائی دے گا لیکن یہ شنیوار سے ہی لگ بک پورن ہے آج یہ دھرتی کی بہاری پر چھائی سے ہو کر گزرے گا اس کی وجہ سے پینومبرل چند گرہن لگے گا دھرتی کی چھائی دو پرکار کی ہوتی ہے پہلی امرا اور دوسری پینومبرہ جب چندرمہ پر پرچھائی کی پوری پرچھائی پڑتی ہے تو اسے امرا پرچھائی کہتے ہیں اس پرکار کی پرچھائی چندرمہ پر پڑھنے سے چندرمہ تک سوریہ کی روشنی سیدھے طور پر نہ پہنچ کر دھرتی سے ہوتے ہوئے اس کی ستھائے کو چھوٹی ہے یعنی پورن چند گرہن پینومبرہ چھائی پرچھائی کے اس چھائی کو کہا جاتا ہے جب پرچھائی چندرمہ کے کچھ ہی حصوں کو کور کرتی ہے جس حصے کو پرچھائی کور نہیں کرتی ہے اس انچ پر سوریہ کا پرکار پہنچ جاتا ہے یعنی پینومبرل چند گرہن میں چاند کا کچھ حصہ ڈھک جاتا ہے ٹائم اینڈ ڈیٹ ڈاٹ کوم کے تین دن سے پورن دیگرہ چاند آج تین بار پینومبرل چند گرہن جائے گا یعنی دھرتی پر رہ رہے لوگوں کو تین الگ الگ سمیہ سے یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا بھارتیہ سمیہ انسار سوموار دوپیر ایک بچ کر دو منٹ دوپیر تین بچ کے بارہ منٹ پر چند گرہن لگے گا اور پھر شام کو پانچ بچ کر تئیس منٹ پر چند گرہن ہوگا دنیا بھر کے ویگیانی کا اپنے ٹائم زون کے انسار اس سمیہ پر پینومبرل چند گرہن دیکھیں گے پینومبرل چند گرہن دیکھ پانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے خاص اپکرن صحیح سمیہ اور صحیح لوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ناسا نے بتایا کہ اتری امریکہ میں پینومبرل چند گرہن دکھائی دے گا لیکن عام انسان اسے سمجھ نہیں پائے گا پون چندر کے سمیہ ہلکی سی روشنی کم ہوگی لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ سامانی ہو جائے گی ناسا نے بتایا کہ وہ یہ نظارہ انترکش سے کیپچر کرے گا ناسا کا لونر ریکانسنس اوربیٹر اس نظارے کا ویڈیو اور فوٹو لے گا آج دکھنے والے پون چندر کو بیور مون بھی کہا جا رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ اکٹوبر میں دو پون چاند دیکھنے کو ملے دوسرا بلو مون تھا جو چھتر سالوں بعد دکھائی دیا تھا نومبر میں دکھنے والے فول مون یعنی پون چندر کو دنیا بھر میں کئی ناموں سے جان جاتا ہے جیسے کول مون فروسٹ مون ونٹر مون اوک مون مون بیفور یولے اور چائلڈ مون اس خبر میں فلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی